اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کیونکہ ان کو بنگلہ دیش کی آرمی نے 45 منٹس 45 منٹ کی ڈیڈلائن دی تھی یہ جا رہا ہے کہ وہ بھارت ہوتے ہوئے شاید لندن پہنچ جائیں گی انترم سرکار کا گھٹن ہوگا ایسا آمی چیف بانگلہ دیش نے کچھ دیر بھارت کا کردار جو تھا بیسیکلی شیخ حسینہ واجد کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت آپ کو پتا ہے کہ ساتھا تھا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ پاور میں اقتدار میں رہے کہ اب وہ وہاں سے بھاگ کر انڈیا پہنچی ہے اور انڈیا میں وہ سیاسی پناہ حاصل کریں گی جس طرح کی استرتہ بانگلہ دیش میں ہے اس کو لے کر بھارت نے کہا ہے کہ ہم اسے بانگلہ دیش کا انترک معاملہ مانتے ہیں اور پلحال ستی پر نظر بنائے ہوئے ہیں کہ یہ جو یود کے پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا جو سٹوڈنٹس پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے بیچے کچھ کنٹریز کا ہاتھ ہے کچھ نیبرنگ کنٹریز کا ہاتھ ہے پاکستان کے بارے میں اس طرح کی allegations لگائے بہت ساری میڈیا پر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس کو آگ لگانے میں یا بھڑکانے میں یہ پاکستان شیخ حسینہ کے خلاب جو ہے پاکستان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ کروا رہا ہے یا یہ سب چیزیں بانگلہ دیش میں آج ہے پانچ اگست اور پانچ اگست کو لگی رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے بڑا ہونے والا تو بڑا ہو گیا جی پڑوس میں بانگلہ دیش میں اور بانگلہ دیش کی جو پی ایم تھیں اب اب تو نہیں ہے پی ایم تھیں وہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور اب وہ وہاں سے نکل گئی ہے بانگلہ دیش سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھارت ہوتے ہوئے شاید لندن پہنچ جائیں گی جو بانگلہ دیش میں سورسز ہیں ان کے مطابق میڈیا جو ہے وہ خبریں یہی دے رہا ہے کہ بھائی وہ لندن چلی جائیں گی یار یہ نواز شریف بھی بھاگ کے لندن پہنچے تھے یہ بھی میڈم لندن پہنچیں گی بھاری لفڑا ہے لندن والوں کا ضرور اس میں کچھ ہاتھ ہے تو دیکھیں ویسے بڑی گمبیر بات ہے اور بھارت کے لیے بھی بڑی گمبیر بات ہے کیونکہ پڑوس میں ایک طرف پاکستان میں تو کیوس مچائی ہوا تھا دوسری طرف بانگلہ دیش میں بھی جو ہے وہ کیوس مچ گیا ہے اور وہاں پر اب جو ہے وہ آرمی کا رول ہے فلال لیکن بہت جلد وہاں پر آرمی کا کہنا ہے کہ ایک انٹریم گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کر لی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ آج ہی فارم کر لی جائے گی اور آج ہی جو ہے ہم اس کے حوالے سرکار بانگلہ دیش کو کر دیں گے اور یہ سب چل رہا ہے اب اس میں کئی سارے پوائنٹس ہیں اتنے سارے پوائنٹس ہیں کہ ان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے بھائی بانگلہ دیش میں اب آگے کیا ہوگا بانگلہ دیش میں کس کا رول ہوگا بھارت کے ساتھ رشتے کیا ہوں گے اور بھارت میں جو اب ریفیوجیز کا انفلو بڑھنے والا ہے کیا بھارت اس کے لئے تیار ہے بھارت کی انٹیلیجنس ریپورٹس کیا کہتی تھی جو پچھلے ایک ہے دو مہینے میں جو تیزی آئی ہے اس کے بعد کیا ہوا یہ بہت ضروری ہے سمجھنا ان ساری باتوں کو کیونکہ دیکھیں زائر زی بات ہے بورڈر سٹیٹ ہے اگر ویسے بھی پچھلے کابی ٹائنس ہم گھسپیٹ کی خبریں دکھا رہے تھے گھسپیٹ کی باتیں ہو رہی تھی راستے ہیں جہاں پر بھی اس کا کوئی پہرا نہیں تھا لیکن انٹیلیجنس کے ریپورٹ تو مل رہی ہوگی بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ نے ریزائن کر دیا ہے سٹیپ ڈاؤن ہو گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے فلیز ٹو انڈیا بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ استیفہ دے چکی ہیں ریزائن کر چکی ہیں کیونکہ ان کو بنگلہ دیش کی آرمی نے 45 منٹس 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ ریزائن کر دیں اور بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کے پیلس پر پروٹیسٹرز چڑھ دوڑے تھے حجوم جمع ہو گیا تھا اور حجوم پیلس کی طرف چل رہا تھا اور انہوں نے دھوا بول دیا تھا پیلس پر جس کے اندر بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ موجود تھی اور اب خبر یہ کنفرم ہو چکی ہے جو کہ پوری دنیا کا میڈیا اس وقت اس کو ریپورٹ کر رہا ہے روائٹر سے لے کر الجزیرہ تک انڈین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا ہر جگہ پر یہ نیوز چل رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ ریزائن کر چکی ہیں اور ان کو ان کی ملٹری کی طرف سے 45 منٹس کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں تو کیا بنگلہ دیش میں ملٹری کو انڈر وے ہے ملٹری کو ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے ملاقاتیں کی ہیں جو ان کے دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز کے ساتھ پولیٹیشنز کے ساتھ ان کی اس وقت میٹنگ چل رہی ہیں اور تین بجے آج تین بجے بنگلہ دیش کے جو ہیں وہ خطاب کریں گے اس وقت کیا ان کا جو اڈریس ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہم یہ دیکھے لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس خبر کی ساری ڈیٹیلز آپ تک مہچائے دیتی ہوں اور خبر آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئے اور میرے پاس اس وقت اس کی کچھ جو اس وقت وہاں پر چل رہا ہے وہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت ہو کیا رہا ہے اور جو پروٹیسٹرز ہیں جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس کی کیا سٹھی کہا یہ جا رہا ہے کہ تاریخ کا سٹوڈنٹس اور یوتھ کا یہ ایک سب سے بڑا پروٹیسٹ تھا جو ایسا پروٹیسٹ آج تک دیکھنے کو نہیں ملا کہ سٹوڈنٹس اور جو یوتھ ہے وہ ایسا پروٹیسٹ کرے تو ایک بڑی ہی جسے کہتے ہیں کہ انارکی کی صورتحال ہے پولٹیکل ٹائسس پیدا ہو چکا ہے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں اس وقت پولٹیکل ٹرمائل آ چکا ہے کو ہے اور اس میں میں آپ کو اس کی کچھ اور ڈیٹیلز پہلے بتاتی ہوں پھر میرے پاس کچھ اور اس کی ویڈیوز یہ ہیں کہ وہاں پر جو بنگلہ دیش کی حکومت تھی یعنی کہ شیخ حسینہ کی جو پولٹیکل پارٹی تھی اس کے خلاف پروٹیسٹ اب یہاں تک بڑھ چکے ہیں کہ ان کے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں جیسے کہ شیخ مجیب الرحمن ان کے مجسمہ بھی ایک جگہ پر توڑا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کے پر چڑھ گئے اور اس کو بھی توڑے ہیں اور ایسے بہت سارے ایسے مونیومنٹس جن کا تعلق جو کہ اس پولٹیکل پارٹی شیخ حسینہ کی پولٹیکل پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں ان کو اب توڑا جا رہا ہے خراب کیا جا رہا ہے اسی طرح کیسے کچھ اور تصویریں بھی اس وقت چل رہی ہیں کچھ اور ویڈیوز بھی چل رہی ہیں اور میں آپ کو ابھی کچھ اور ویڈیوز اور پکٹرز کی طرف لے چلتی ہوں لیکن ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم ذرا یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہوا جناب یہ ہے کہ ویسے تو کل بھی بنگلہ دیش کے جو آرمی چیفت ہیں انہوں نے کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دی تھیں جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے اس میں شیخ حسینہ نے جو راستہ اختیار کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ انڈیا میں ریفیوج حاصل کریں گی کر لی انہوں نے یعنی یہی ہے نا کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ حسینہ فلیز ٹو انڈیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وہاں سے بھاگ کر انڈیا پہنچی ہیں اور انڈیا میں وہ سیاسی پناہ حاصل کریں گی کہ یہ جو یوت کے پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا جو سٹوڈنٹس پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے بیچے کچھ کنٹریز کا ہاتھ ہے کچھ نیبرنگ کنٹریز کا ہاتھ ہے پاکستان کے بارے میں اس طرح کی الیگیشنز لگائیں بہت ساری میڈیا پر جو ہے یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس کو آگ لگانے میں یا بھڑکانے میں یہ پاکستان شیخ حسینہ کے خلاب جو ہے پاکستان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ کروا رہا ہے یا یہ سب چیزیں لیکن یہ جو واقعات ہو دیں یہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ریکرڈ کا حصہ بن جاتے اس سے پہلے کیونکہ ہمیں جو ہے اس کی بڑی پریکٹس ہے اور وہ اس طریقے سے کہ پاکستان میں کئی ایک کو ہوتے رہے ہیں لیکن جو ہم نے دیکھا کہ مشرف والا اور نواز شریف والا جو کو جو آخری کو ہوا تو اس میں اسی طریقے سے جو فوج تھی وہ جب انٹر ہوئی تو اس نے سب سے پہلے ریڈیو پاکستان ٹیلیوزن پاکستان ٹیلیوزن اور ان سب بیلڈنگز میں داخل ہو کر فوجی ان سب کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں انڈینز کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا ان کو اس کی پریکٹس نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی اور نہ ہی کبھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی کیا بات ہے ان کی ڈیموکریسی کی تو سب سے پہلے جو کو ہوتا ہے تو جو اہم امارتی ہوتی ہیں بیلڈنگز ہوتی ہیں گورنمنٹل بیلڈنگز ہوتی ہیں ان کے پر قبضہ کیا جاتا ہے وہاں سے جو اینکرز بول رہے ہوتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے آپ نہیں دیں گے پھر ان کو پرچہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں گے